جمعیت علماء پاکستان نصیر آباد کے زیر احتمام زلعی تربیتی کنونشن کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات مظفر علی کی اس ریپورٹ میں جمعیت علماء پاکستان نصیر آباد کے زیر احتمام ایک روزہ تربیتی کنونشن خوصہ ہوس دیرہ مراجمہ علی میں منعقد کیا گیا کنونشن سے صوبائی صدر مولانا محمد عباس قادری، صوبائی جنرل سیکیٹری سید زہور الحق شاہ، زلعی صدر غلام مصطفیٰ قرار اور زلعی جنرل سیکیٹری حافظ علی آمد کیازی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء پاکستان ملک میں نظام مصطفیٰ اور قرآن کی تعلیمات کو فروغ کے لیے خلفہ راشدین کے پھیلائے ہوئے دین نے اسلام کے سر بلندی اور دنیا کی حفاظت کے لیے برپور جد و جد کر رہی ہے ملک میں بنائی گئی مختلف سنی تحریکیں ایک پلٹ فارم پر متحد ہو کر لبائک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کر کے ظلم اور جابرانہ نظام کے خلاف جہاد اور قلمہ حق کو دنیا میں پیلا کر اپنی آواز کو بلند کریں مقررین نے کہا کہ مختلف سنی تحریکوں کا قیام سنیوں کے خلاف ایک سازش ہے تمام سنی بائی یک جہتی کا مظاہرہ کر کے فلسطین کے آزادی اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے اپنا کردار آدھا کریں انہوں نے کہا کہ خلفہ راشدین کو بڑی فضیلت اور عظمت حاصل ہے انہوں نے کہا کہ نظام مصطفیٰ کو ناکفیز العمل کروانے اور دین محمدی پر عمل درامت کروانے کے لیے اسمبلیوں میں نمائندگی کی ضرورت ہے مظفر علی سٹی نیوز ڈیرہ مراج جمالی